زینکشی یہ پھول گیا کہ آج اس کی چھوٹی بہن کا بردے ہے تو اس کی چھوٹی بہن زیچین روتے ہوئے اپنے روم میں جلی گئی زینکشی اسے بلانے لگا کہ دروازہ کھلو پہلے باہر آ جاؤ زیچین روتے ہوئی کہتے کہ بھائی اب آپ بدل گئے ہو اب آپ کو میری ذرا سے بھی کیر نہیں ہے زینکشی کہتا ہے گزہ مت کرو جیانی بھائیہ نے تمہارے لئے گفٹ پریپیر کیا ہے زینکشی نے تو یہ ایسے بول دیا زینکشی نے تو کچھ بھی پریپیر نہیں کیا تھا اور زینکشی نے بھی اپنا گفٹ لینے باہر آ گئی زینکشی ایک دوسرے کو آنکھوں سے اشارہ کر کے بات کرنے لگے زینکشی کہتا ہے کہ تم نے مجھے کچھ زیادہ ہی آور اسٹیمیٹ کر لیا زینکشی کہتا ہے کہ کچھ بھی چلے گا بس اسے خوش کر دو تو پھر زینکشی نے زینکشی کو اپنے پانس کھیچا اور کہا کہ ہم نے تمہاری یہ ڈانس پریپیر کیا ہے زینکشی اب بھی دروازہ ٹھوک رہا تھا کسے چی دروازہ کھولو ہیتیاں کہتا ہے اگر تم ایک لڑکی کو گھوش کرنا چاہتے ہو تو پھر اسے چاہے تم جو بھی دو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا جہاں تک تم اس کے دل سے بات کر سکو تو گفٹ کوئی معنی نہیں رکھتا یہ سب کچھ تو صرف تمہاری کمیونکیشن سکلز پر ڈپینڈ ہے اب جبکہ تم اتنے سمارٹ ہو تو خودی سوچ لو کہ تمہیں کیا بات کرنے ہوگی تو پھر دوسرے پل جہانی دروازہ ٹھوکنے لگا کہ زیچ بہن ابھی ہم مزاق نہیں کر رہے تھے ہمارے پاس سچ میں تمہاری ایک گفٹ ہے زنکشی تو کنفیوز تھا کہ اتنا جلدی اس نے کیسے سوچ لیا دروازہ کھلتے ہی جہانی اپنا سوکس نکالنے لگا اس سے ایک روز بنایا اور کہا کہ یہ لو یہ ایک پویتر وائٹ روز ہے اس نے اپنے میل جلاب سے پویتر سفید گلاب بنایا اور اوپر سے یہ بھی کہا کہ چلو ایک پرامیس کرتے ہیں اگر ایک دن تم شادی کے لیے کسی کو بھی نہیں ڈھوٹ بائی تو تمہیں سپورٹ کرنے کے لیے میں اور تمہارا بھائیہ بہت سارے پیسے کمائیں گے زیچیان اس کی موہ پہ پیلو مارتی ہے کہ چلے جاؤں یہاں سے میں آپ کو نہیں دیکھنا چاہتی زنکشی کہتا ہے جانی تم کتنے ہیڈیٹ ہو اس طرح کی بلیسنگ کون دیتا ہے پھلا دوسری اور موہ اپنے بیٹ پر تھا تب ہیتیان کا اسے میسیج آیا کہ موہ اسے گالی کے ساتھ لے کے بھیج رہا ہے کہ اس سے تمہیں کیا ہیتیان کہتا ہے یہ لڑکا تو ہمیشہ ہی گندے شبدوں کا استعمال کرتا ہے اور تورن تھی ہیتیان کو ایک شیطانی آئیٹی آ گیا ابھی موہ نے جس بار میں گالی لکھی تھی ہیتیان نے اسی چیز کی فوٹو کلک کر کے اسے بھیج دی اس نے اپنا پینٹ کھولا ایک فوٹو کلک کی اور موہ کو سینڈ کر دی اس فوٹو کو دیکھتے ہی موہ چلاتے ہوئے اپنا فون دور فیک دیتا ہے پھر اگلا سینہ آتا ہے ہیتیان کا بڑا بھائی ہیچینگ ایک چیئر پہ بیٹھا تھا اور اس کے سامنے کسی پرسن کو پیٹا جا رہا تھا پھر وہ اٹھ کے باہر جانے لگا اور کہا کہ اسے بھی باہر لے آؤ پھر اس نے میسٹر جان کو کال کیا اور آخر میں کہا کہ ہاں میسٹر جان میں سمجھ گیا میں اس کے بارے میں دیکھ لوں گا دوسری اور جانی زینگشی کے گھر سے واپس جا رہا تھا زینگشی اسے روک رہا تھا کہ میرے ڈیٹ گھر آ جائے تب تک تو رکھو کیک کھا کر جاؤ جانی کہتا ہے کوئی بات نہیں تمہیں جا کے اپنی بہن کو منانا چاہیے نہیں تو پھر وہ گسے کے مارے ایکسپلوڈ ہو جائے گی نیکس ٹائم مجھے اس کے لئے کوئی گفٹ پھیلانا پڑے گا زینگشی کہتا ہے کہ تو پھر دھیان سے جانا جانی کہتا ہے کہ ہاں ہاں میں جانتا ہوں پھر وہ راستے میں سوچ رہا تھا کہ پوری فیملی ملک ایک بردے سیلبرٹ کریں گی یہ سچ میں بہت زیادہ ہارٹ وارمنگ اور کمفٹیبل فیل ہوتا ہوگا وہ ایک پارک میں جا کے بیٹھ گیا اور سوچتا ہے کہ ابھی مام گھر واپس نہیں آئی ہوگی ابھی واپس جاؤں گا تو مجھے پورا خالی خالی اور لونلی لگے گا تب ہی کوئی اس کے پانس آیا اور کہا کہ ابھی بہت دیر ہو گئی ہے تم یہاں اکیلے کیا کرے ہو جانی اسے دیکھے پوچھتا ہے کہ آپ کون ہو وہ پرسن بھی جانی کے پانس والے جھولے میں بیٹھ گیا اور کہتا ہے کہ میں تمہارے گرانپا کا دوست ہوں چلو تھوڑی دیر بات کرتے ہیں جانی کہتا ہے کہ شاید آپ مجھے کوئی اور سمجھ رہے ہو میں ابھی کر جا رہا ہوں وہ اٹھ کے جانے لگا لیکن اس پرسن نے اسے روک لیا اور ایک بوتل اس کی موکے سامنے رکھی جس کی سمیل لینے سے جانی ترنت ہی بے ہوش ہو گیا پھر اگلے سینہ تاہ زینگشی سو رہا تھا تب اسے جانی کی موم کا کال آ رہا تھا وہ زینگشی سے پوچھ رہے تھے کہ جانی وہاں پہ ہے زینگشی بتاتا ہے کہ نئی آنٹی وہ تو یہاں سے کب کر نکل جکا ہے اور زینگشی پریشان ہو گیا کہ کیا آپ اسے کانٹیک نہیں کر پا رہے ہو زینگشی نے شاید کہا ہوگا کہ ابھی میں اسے ڈھونڈنے جا رہا ہوں لیکن رات کے بارہ بجے تھے تو جانی کی موم نے کہا کہ اس کے کوئی ضرورت نہیں ہے اگر تمہیں کچھ پتا جلے تو مجھے بتا دینا ابھی بہت رات تھے تمہیں ڈسٹرپ کرنے کے لیے سوری مسٹر جان نے ہیچینگ کو کال کیا تھا شاید اسے پتا ہوگا کہ جانی گرنیپ ہونے والا ہے